دوستو فیلحال میں ہوں اس وقت دیلی انسیار میں اور آئی بیس مریضوں کے کام کے سلسلے میں ہی آیا تھا لیکن ایک بہت انپورٹنٹ ٹوپک جو مجھے یاد آیا میں نے سوچا اس پہ بھی ایک گمبھیر ڈیٹیل ایکسپلانیشن دے دیتے ہیں نمازکار دوستو میرا نام ہے فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اوفیسیل یوٹیوب چینل ایڈویل ایکسپرٹ چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کریے اور جس سکس کو اس ویڈیو کو ضرورت ہے اس تک آپ پہنچا دیجئے جتنے بھی منٹل ڈیس آرڈر سے ریلیٹڈ پیسنٹ ہیں جتنے آئی بیس سے ریلیٹڈ پیسنٹ ہیں جتنے پیڈ روگی ہیں جو سالوں سال سے بیمار ہیں لیکن ان کو ابھی تک اس چیز کا کوئی بھی سیلیوشن نہیں ملا ہے ان تک اس ویڈیو کو آپ پہنچا دیجئے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہے کہ آئی بیس ہونے کے بعد زندگی کی قوالٹی آف لائف کس طریقے کی ہو جاتی ہے اور گھر والوں کا رییکسن کیا ہوتا ہے ڈاکٹرز کا رییکسن کیا ہوتا ہے اور زندگی کس طریقے سے ہماری ویعتیت ہوتی ہے اسی پر ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں بات کریں گے بات آج ایک لیڈی کی میں کرنا چاہتا ہوں وہ دوہزار گیارہ بارہ سے ڈیپریسن سے پرسان تھی اور دوہزار پندرہ میں آئی بیس سے بھی پرسان ہو گئی اور اس کے بعد ابھی تک اسی سمسیا سے وہ جوج رہی تھی وہ فیلحال ہمارے پاس اس وقت تین مہینے سے ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں جو کہ ان کا آئی بیس بھی کافی زیادہ پرانا ہے اور ان کا ڈیپریسن بھی وہ کئی سارے سائیکیٹریسٹ میڈیسین لے چکی ہیں لگاتار لیتی رہتی تھی اور کئی سالوں سے لے رہی تھی جب ہمارے پاس آئی تو ان کی ساری میڈیسین سامنے بند کروائی کہ ابھی آپ بہت سالوں سے اس کی لگاتار لت لگا کے بیٹھی ہو اور ابھی اگر آپ اپنا اسٹریس فری لائف جینا چاہتے ہو میڈیسین فری لائف جینا چاہتے ہو تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اپنے لائف اسٹیل میں اپنا آنے کی ضرورت ہے ان کے بتائے ہوئے چیزوں کے انوسار وہ ڈیپریسن سے لمبے سمجھے پرسان تھی جو کہ ان کے لائف میں ریالیٹی میں یہ چیز سمجھئے ریالیٹی میں ان کے لائف میں ایسا کوئی ڈیپریسن نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ سالوں سال سے ڈیپریسن سے پرسان تھی اور ان کے ڈیپریسن کا مین کارل جو تھا وہ ویٹامین ڈی 3 اور ویٹامین بی 12 کے لکھچڑ تھے جو کہ ان کا ویٹامین ڈی تھری اس لیول تک کم تھا کہ جس کا آپ امید نہیں کر سکتے ویٹامین ڈی تھری ان کا سیونٹ پوائنٹ سمتھنگ تھا اور ویٹامین بی ٹوال ون فورٹی فائب کے آس پاس تھا مطلب دو کی دونوں کافی زیادہ کم تھے اور وہ بہت زیادہ پریسان تھی کہ آخر کونسی میڈیسین لے لے کونسے ڈاکٹر کو دکھا دیں کہ ہمارے اس سمسیہ کا سمدھان ہو جائے ڈاکٹر پاس یہ جاتی تھی بس ان کو انٹی ڈیپریسن انٹی انگزائیٹی میڈیسین دیتی تھی نین نہ آنے پر ان کو نین کی دوہ دے دی جاتی تھی اور بس ان کا یہی سلسلہ چلتا تھا لیکن ریالیٹی کیا تھی نہ ڈاکٹر نے کبھی ڈائیگنوز کیا اور نہ یہ خود پرسنل کبھی اس چیز کو ڈائیگنوز کر پائی زندگی بھر تو گوگلنگ کرتی تھی ان کا ریکارڈ رہا تھا کہ یہ بہت اپنے زندگی میں انہوں نے گوگلنگ کیا گوگلنگ کر کر کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جہاں پہ آپ کو کینسر بتانے کی جانکاری ملتی رہتی ہے ویسے ہی وہ کچھ نہ کچھ دیکھتی تھی پرابلم چھوٹی سی لیے لے کے سرچ کرتی تھی ان کو بہت دیٹیل میں بڑی سی چیزیں دیکھنے کو مل جاتی تھی تو یہی چیز ہم ہمیں سا منا کرتے ہیں کہ گوگلنگ کا مطلب آپ کو یہ جروری نہیں ہے کہ آپ جس چیز کے بارے میں آپ سرچ کر رہے ہو وہاں پہ اگزیکٹ سٹیک جانکاری مل جائے وہاں پہ اکثر اسی چیز سے ریلیٹڈ گوگل جو ہوتا وہ انڈیکس کر کے جانکاری رکھتا ہے اور وہی انڈیکس کے انسار آپ کو ساری جانکاری ویب سائٹ کے انسار دیتا رہتا ہے تو وہاں پر اس کی اگزیکٹ آپ جو چیز سرچ کرتے ہو سیم تو سیم اسی کا جواب نہیں ہوتا ہے وہاں پر اس سے ملتی جلتی جانکاری جو آپ کو ملتی ہے اس لیے آپ کو چھوٹی سی چیز بڑی دیکھنے کو ملتی ہے تو اس لیے گوگلنگ کرنا بند کر دینا چاہیے آپ ڈاکٹر سے جا کر میڈیسین نہ لو ان کو فیس پے کرو لیکن ڈائیکٹ بات کر لو جتنے بھی کوسچنز ہیں اس سوال کا جواب سارا وہاں سے حاصل کر لو لیکن یہ کام بند کرنا ہوگا یہی کام وہ کرتی تھی لیکن گوگلنگ سے آج تک وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو پائی لیکن گوگلنگ کرتے کرتے یوٹیوب پہ میری ویڈیو جرور ملی اور تب سے میرے کانٹیکٹ میں آئی تو میں نے ان کی پوری کی پوری ہسٹری جب کھنگا لی ساری چیزیں ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کی تب پتہ چلا کہ وہ ویجیٹیرین ہیں مطلب وہ نونویج کھاتی ہی نہیں ہیں تو میں نے بہت ساری ویڈیوز میں بتایا ہے کہ جتنے ویجیٹیرین لوگ ہیں جتنے ویجیٹیرین پرسنس ہوتے ہیں ان میں ویٹامین ڈی تھری تو دوسری چیز ہے لیکن ویٹامین ڈی ٹوارب ایک عام بات ہے خاص کر لیڈیز جو گھر سے باہر نہیں نکلتی جو دھوپ میں نہیں بیٹھتی ان کے اندر ویٹامین ڈی تھری کا اس کو پانا کافی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ویٹامین ڈی تھری دھوپ سے ملتا ہے فس سے ملتا ہے ایک طریقے سے آپ کو نونویج سے ملتا ہے اور نونویج جب تک آپ استعمال نہیں کروگے اور دھوپ میں بھی نہیں بیٹھوگے تو آپ کا کوئی سورس ہے ہی نہیں ویٹامین ڈی تھری کو ایکزورو کرنے کی تو جب ایکزورو نہیں ہوگا تو ویٹامین ڈی تھری کے کمی سے ہونے والے جتنے روگ ہیں وہ سارے ہو جائیں گے آپ کو کمجوری لگے گی آپ کو ڈیجینیس ہوگا آپ کو پینی گٹائے گا آئیں گے آپ کو چکر آئے گا آپ کو اور سنگنگ ہوگی آپ کو ڈپریسن ہوگا آپ کو انگزائیٹی ہوگی تو یہ بیٹولپ بی تھری کی وجہ سے یہ چیز تھا تو ان کو لگاتار تھا لیکن وہ دوہزار پندرہ میں کسی ایک بچے کو اچانک سے بھاری بچہ تھا تھوڑا ہے بھی اس کو وہ اٹھا لیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو آئی بی ایس کی بھی دکت ہوتی ہے اب ان کی پروپلم وہاں سے ایڈوانس لیول کی بن گئی اب وہ چلتے 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 ایک ڈاکٹر دو ڈاکٹر تین ڈاکٹر چارو ڈاکٹر دونوں بیکٹیریاں کو مار دیتا ہے وہ ریکاغنائز نہیں کرتا کہ یہاں پہ کیوں گوڑ بیکٹیریاں ہے تو اس کو چھوڑنا ہے جو بیڈ بیکٹیریاں اس کو مار دینا ہے ایسا نہیں ہے وہاں پہ کوئی بھی بیکٹیریاں آئے گا وہ سب کو مار دے گا چاہے وہ گوڑ ہو یا پھر بیڈ تو یہی سلچلہ ان کے ساتھ تھا دیرے دیرے یہ دو جار ایک کیس بائیس تیس اس طریقے ستیس کے لاشٹ مہینے میں میرے پاس آئی تھی اس کے بعد ان کے سادھی تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی سادھی فیروری میں ہیں تو فیروری میں ان کی سادھی ہوئی لیکن بات ایسی تھی کہ یہ ٹھیک ہونا چاہتی تھی اُدھنے ٹائم میں جو کی پوسبل نہیں تھا لیکن ان کے جتنے سارے سنٹم تھے میں نے سب سے پہلے ان سے بولا کہ آپ ویڈامین ڈی تری بی ٹوالب کا ٹیسٹ کرو لیکن اس وقت بھی انہوں نے ٹیسٹ نہیں کر آیا تھا ان کا آئی بی ایس کا ٹریٹمنٹ میں نے اسی وقت ہی سٹارٹ کر دیا تھا ان کا آئی بی ایس جو تھا ایک مہینے میں تیس پہتیس چالیس پرشنٹ ٹھیک ہو گیا تھا لیکن ان کے جو ایکسٹرہ سنٹم تھے جو ویڈامین ڈی تری اور بی ٹوالب کی کمی کے دوارہ آ رہے تھے وہ تھے ہی تھے برکرا تھے جب ان سے ہم نے بات کری تو ان کے دوارہ یہی بتایا گیا کہ سر میری یہ مطلب کی جو ہسٹری ہے ہم نون ویچ سے دور رہتے ہیں ہم لوگ نہیں کھاتے نون ویچ اس وجہ سے ہو سکتا ہے یہ چیز تب ہی میں نے ان کو بولا کہ آپ یہ چیز کا ٹیسٹ کراؤ جب وہ ٹیسٹ کراتی ہیں تب یہ چیز دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ کافی حیران کر دینے والا کیس میرے سامنے سامنے آتا ہے یہ پہلا ایسا کیس تھا جو کہ اتنا زیادہ کم ویڈامین ڈی تری کے لکشنوالی کوئی پیسنٹ مجھے ملی